وہ خوبصورت مگر خطرناک سیاحت مقامات جو ٹریولرز کو محسور کر دیں رسیاں باندھ کر آتش پشانی سلسلے کے اندر چھلانگ لگانے سے لے کر لاکھوں جیلی فشز کے ساتھ تراکی کرنے تک دنیا بھر میں مہم جوئی کی شوقین سیاہوں کے لیے خطرناک جگھوں کی کوئی کمی نہیں تاہم کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیاحت کے لیے سب سے خطرناک کن مقامات کو قرار دیا جاتا ہے دنیا کے ایسے ہی سیاحتی مقامات کے بارے میں جانیے جہاں کا روح کرنا دنیا میں سب سے خطرناک قرار دیا جاتا ہے مگر پھر بھی مہم جو سیاہ وہاں جانے سے باز نہیں رہتے سمندروں میں تیرنے والوں کے لیے تو جیلی فش بھیانک خواب ثابت ہوتی ہے مگر پلاو کے جزیرے ایل مالک آئیلینڈ میں واقع جیلی فش لیک کی گہرائی میں یہ غیر متوقع مسررت کا باعث بن جاتی ہے یہاں موجود گولڈن جیلی فشز مختلف رنگوں میں جگمگاتی نظر آتی ہیں اور ان کا سائز ایک سکے سے لے کر پٹ بول جتنا ہو سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کانٹے یا ڈنک مارنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی بلکہ لوگوں کے اردگرد خاموشی سے تیرتی رہتی ہے تاہم جھیل میں بہت زیادہ گہرائی میں جانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہاں خطرناک حد تک ہائیڈرون سلفائیڈ گیس پھیلی ہوئی ہے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے نمبر ٹو فیری میڈوز ویسے تو یہ انتہائی خوبصورت اور مسہور کر دینے والا مقام ہے مگر وہاں جانے والا رستہ ضرور دہشت زیادہ کر دیتا ہے رائے کوٹ پل سے شہرائے کراکرم کو خیراباد کہتے ہوئے جب بزریا جیپ اوپر کالے پہاڑوں کی جانب بڑھتے ہیں یہ انسانی ہاتھوں سے بنا ایک ایسا راستہ ہے جس پر جیپ کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں چل سکتی اور اس راستے کو دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جیپ ٹریک کہا جاتا ہے بہت سے لوگ ان ٹریکس پر جیپ کے سفر میں اپنے ان نا کردہ گناہوں کے بھی مافی مانگ لیتے ہیں جو ابھی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں نمبر تھری نورتھ یونگاس روڈ یہ دنیا کی خطرناک ترین سڑک ہے اور اسے عام طور پر موت کی سڑک کے نام سے جانا جاتا ہے بولیویا میں واقع یہ سڑک انتہائی بلندی پر یعنی پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر لہراتی ہوئی شکل میں واقع ہے اور پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے ہر سال اس پر سے سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں جن میں بعض بدقسمت گاڑیاں ایک ہزار میٹر سے زیادہ نیچے گر جاتی ہیں جس کے وجہ سے اس کی کم چڑائی بھی ہے جو صرف بارہ فٹ سنگل لین پر مہیت ہے حفاظتی باروں کی کمی ہے اور بارش و دھند میں منظر نظر نہ آنے کے باعث یہاں سالانہ دو سے تین سو افراد اس سڑک پر سفر کے دوران اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنی اس خطرناکی کے وجہ سے یہ اب گاڑیوں کی گزرگاہ کی بجائے مہم جو سائیکلسٹ کا پسندیدہ مقام ضرور بنتی جا رہی ہے سرفنگ دنیا بھر میں متعدد افراد کا پسندیدہ کھیل ہے مگر تاہیٹی کے جنوب مغربی ساحل میں واقع گاؤں ٹیا ہیوپو میں سرفنگ کے دوران سمندری لہروں سے مہم جوئی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے 21 وٹ تک کی گہری بلندی پر پہنچ جانے والی لہر عام افراد کے تو ہوش ہی اڑا دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پیشاور اور مہم جو افراد کے لیے پسندیدہ مقام بن چکا ہے گزشتہ پندرہ سال کے دوران اس جگہ سرفنگ کے دوران پانچ ہلاکتے ریکارڈ ہو چکی ہے جس کی وجہ یہاں بیس انچ گہرائی میں بلیڈ جیسی تیز دھار مونگو کی چٹانے ہیں برازل کے شہر یو ڈی جنیرو میں ستائیس سو باسٹھ وٹ بلند ایک پہاڑی پریڈو دا گیوہ میں موجود ہے جہاں سے سمندر اور شہر کا دلکش نظارہ دیکھا جا سکتا ہے مگر یہ ایک مختلف قسم کی مہم جوئی کا ذریعہ بھی بن چکی ہے اس پہاڑی کے اوپر سے نیشنل پارک، سمندر اور شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے مگر لوگ وہاں جا کر اپنے حوصلے کو کافی خوفناک انداز سے آزماتے ہیں ویسے تو اس پہاڑی پر چڑنا بھی کافی حمد کا کام ہے یعنی تین گھنٹے تو اوپر پہنچنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے جسمانی فٹنس بہت ضروری ہے مگر اس سے ہٹ کر جب لوگ پہاڑی کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ایسی تصاویر لیتے ہیں جو دیکھنے والوں کو دہشل زدہ کر دیتی ہیں وکٹوریا آفشار زمباوے اور زیمبیا کی سرحت پر واقع مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں ہر برس ہزاروں سیاح آتے ہیں تاہم اس کی ایک سب سے بڑی وجہ شہرت دیولز پول ہے جو کہ قدرتی دور پر آفشار کے کنارے پر پانی کے بہنے کے مقام پر دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے اگس سے جنوری کے درمیان بہادر تراکوں کو اس پول سے گزر کر لمبی چھلانگ کا موقع دیا جاتا ہے ایک پھسلن زدہ چٹانی رکاوٹ آپ کو ہزاروں فٹ نیچے جانے سے روکتی ہے اور بیشتر افراد یہاں اپنی زندگی کی یادگار ترین تصویر بنانے کے لیے اس تجربے کا حصہ بنتے ہیں نمبر سیون ہافڈوم دنیا کے سب سے زیادہ مہم جو سیاہوں کے لیے بھی کلیفورنیا کے یو سمٹ نیشنل پارک کی اس گمبت نمہ چڑھائی پر چڑھنا کسی چیلنج سے کم ثابت نہیں ہوتا جہاں چار سو میٹر بلندی پر جانے کے لیے ساڑھے آٹھ میل کا رستہ تاروں سے بنی سیڈی کی مدد سے عبور کرنا پڑتا ہے خاص طور پر آخری چار سو فٹ کا رستہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور چڑھنے والوں کو مشکل سیڈیوں پر پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں سٹیل کی تاروں سے بنی رسی پر پیر پھسلنے کا مطلب چٹانی دیوار سے جا ٹکرانے کی شکل میں نکلتا ہے نمبر ایٹ نیو سمرینہ بیچ امریکی ریاست فلوریڈا کی کاؤنٹ فلوسیا کا یہ ساحلی مقام بظاہر تو عام سا لگتا ہے جہاں لوگ تفریق کے لیے آتے ہیں مگر اس جگہ کو دنیا میں شار کے حملوں کا دارالحکومت بھی قرار دیا جاتا ہے اس مقام پر شار کے حملوں کے اتنے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں جتنے دنیا بھر میں کل ملا کر بھی نہیں ہوتے در حقیقت اس ساحلی مقام پر آپ تراکی کرنے کی حمد کرتے ہیں تو ممکنہ طور پر آپ کا سامنا دس فٹ کی ایک شارک سے بھی ہو سکتا ہے نمبر نائن سانڈوں کے آگے دوڑنا پامپلونا سپین دیکھنے اور سننے میں تو کافی پرجوش ہے پامپلونا میں سجنے والے اس میلے کا حصہ بننے آتے ہیں مگر یہ انتہائی خطرناک مہم جوئی بھی ثابت ہو سکتی ہے انیس سو چوہتر سے اب تک اس فیسٹیول پر شرکت کرنے والے پندرہ افراد ہلاک جبکہ سینکروں یا ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں نمبر ٹین ٹریفٹ بریچ سویٹ سے لینڈ دیکھنے میں ہی یہ پل انتہائی خطرناک لگتا ہے تاہم سویس الپس میں سیاحت کے دوران اس پل سے گزرنے کے لیے دل بہت مضبوط ہونا چاہیے یہ بنیادی طور پر نپال میں تین رسیوں کے پل سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا تاہم رسیوں کی بجائے سٹیل اور لکڑی سے تعمیر کیا گیا ہے تین سو فٹ بلند اور پان سو فٹ طویل اس برج کو دنیا کے چند بڑے سسپنشن بریجز میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے تین کیبل کارڈ رائٹز کے مزے لینے پڑتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تینکس فور ووچنگ